اسلام علیکم مبارک ہو آج سندھ پولیس نے سندھ اور پنجاب پولیس نے پنجاب فتح کروا لیا اور یہ فتح ان کو اس وقت حاصل ہوئی جب انہوں نے ان نہتی خواتین پہ جو خاموش اعتجاج کر رہی تھی جو اپنا جمہوری حق مانگنے کے لیے سندھ اسمبلی کے باہر جمع تھی ان پہ حملہ کر کے اور بربرگر کے مناظر تو خیر ہمیشہ اپنی روٹین میں ڈا دینی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ملک کا نون بن چکا ہے تھانکس ٹو وہ تمام لوگ جو اس وقت مافیا کے پی رول پر ہیں کیونکہ ہمارے ملکی ماں و بہنوں بزرگوں بیٹیوں کی عزت تو روز رون دی جاتی ہے چاہے وہ سڑک ہو چاہے وہ ان کے گھر کی چار دیواری کے اندر ہمیں تو اس چیز کی عادت ڈال دینی چاہیے کیونکہ عزت تو محس چند خاندانوں کے لیے مقصوص کر دی گئی ہے ہمارا اور غریب کا عزت سے کیا لینا دینا ہمارا تو کام ہے سر نیچے دے کر کے ٹیکس پے کرتے رہے تاکہ ان ٹیکس کی پیسو سے نہ صرف یہ پولیس پلے پولیس کے نام پہ مافیا بلکہ پولیس کہنا ان کو ناجائز ہوگا ایک زندھ میں زرداری مافیا اور پنجاب میں شریف مافیا یہاں پہ مسلط ہے وہ جو احتجاج کرنے آئے کی وہ کوئی دہشتگرد تھی ان کے پاس کوئی اسلا تھا پورا من احتجاج کر رہی تھی اپنا منڈیٹ مانگنے نکلی تھی کیونکہ دراما ہوا آپ لوگ کے چاہتے ہیں کہ اس طرح کے درامے ہمارے ساتھ روز ہوتے ہیں کہ وہ بی بی آئی چندہ مانگنے کیلئے تصویر دکھائے اور ہم کہیں جی سرکار لے لو جو چاہیے اس مرک سے وہ لے لو ہمیں تو پیدا ہی سی لیے کیا تھا ہماری ماں نے کہ ہم تمہاری خدمت کریں اور اس پہ کوئی اتجاج بھی نہ کریں کس طرحیقے سے وہ آج اس مقام پہ پہ پہنچی ہے وہ یہ عورت یا آپ لوگوں کو پتا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے ان کے پیرول آپ نے جو زمداری آپ کو اس وردی کی شکل میں سوپی گئی تھی یہ پنجاب پولیس میں مخاطب ہوں اور سندھ پولیس سے بھی یہ جو آپ کو وردی سوپی جاتی ہے یہ عوام کی طرف سے سوپی جاتی ہے اور ان کی حفاظت کے لیے سوپی جاتی ہے ناکہ اس کام کے لیے کہ آپ بیغردیوں پہ اتار ہیں صرف اپنے مالک پہ پیرول پہ ہونے کے لیے وہ بی بی آئی جو سر پہ ہجاب لگائے جو تھی وہ دوسری عورت کے سر سے ہجاب نوچ رہی تھی اس کے بال نوچ رہی تھی اور اس کے بعد دھکے دی دے کہ اس کو آپ اپنی گاڑیوں میں ڈالتی ہو حد ہوتی بے شرمی اور بے غیر تھی کی اور اب اس کے بعد ان کے اوپر جالی کیسز بنا ہوگے ان کے گھر والے جاؤں گے مہیروں آفتوں ان کے انتظار میں بیٹھے رہیں گے پھر تو ان سے بیل منی کے نام پہ پیسے لٹھو گے ان غریب ہوسے اور یہ سب کچھ اس وقت تک ہوگا جب وہ چودہ سیٹ والے اسمبلیوں میں روز نو ٹنکی کریں گے اور باقی ملک میں موجود لوگوں کا ان کا خون چوسیں گے اور جن صاحب نے وہ اپنی جو مردانگی دکھائی ہے خاتون کو ایک بزرگ خاتون کو چانٹا مار کے آپ کے لئے تو شاباش وفادار شاباش آج تمہارا مالک تمہیں شاید کھانے میں سٹیک بھی دے گا لیکن یہ یاد رکھنا کہ کسی دن تم سے کوئی بھول چوک ہو گئی بے شک تمہاری بیٹی نہ ہو بے شک تمہاری بہن نہ ہو لیکن بیوی تو ہوگی ماں تو ہوگی انڈوں سے تو تم نکلے میں نہیں ہو کیونکہ جو ماں کی کوک سے نکل کے آتا ہے اس کے لئے ماں سانجی ہوتی ہے اور وہ ماں کی عزت کرتا ہے بیدارت آدمی مریم بیوی اور ان کے سارے پالتو نہ عورت کی اناٹمی اسے عورت بناتی ہے نہ مرد کے ہارمون اسے مرد بناتے ہیں عورت بننے اور عورت کا تقدس پانے عورت کا گریس پانے کے لئے کام بھی وہ والے کرنے پڑتے ہیں جیسے بشرا بی بی کر رہی ہے غلط مندی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہونا اپنے عوام کے لئے اپنے لوگوں کے لئے اپنے ملک کے لئے غلط مندی عورت کی وہ ہوتی ہے گریس عورت کا وہ ہوتا ہے جو یاسبین راشد نے دکھایا گریس عورتوں کا وہ ہوتا ہے جو آلیا حمزہ دکھا رہی ہیں جو ہمارے ملک کی خواتین جیلوں میں رہ کے دکھا رہی ہیں تو مسمبلی میں رہ کے وہ گریس کبھی نہیں دکھا پاؤ گی یہ ٹائٹلز یہ محبتیں یا آپ کے اپنے کرتوتوں آپ کے کارناموں کی وجہ سے آپ کو عوام خوشی خوشی دیتی ہے تو بی بی اگر آپ کسی غلط فہمی میں ہے نا تو یہ بھول جائیں کہ آپ کو کوئی خادمِ آلہ یا ملک کی کوئی خدمات پر آپ کو کوئی اچھا ٹائٹل ملے گا آپ کا باپ گوال منڈیلا ہی رہے گا اور آپ اس گوال منڈیلا کے پاپا کی پرنسز ہی رہیں گی کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی بربریت دکھا کہ یہ عوام کا سر کو چل کے کے اوپر مسلط کر دیا جائیں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے ان کا مقابلہ ہم نے ہر میدان میں کیا ہے ہر طریقے سے ہم نے ان کو جواب دیا ہے اور اب ان کا مقابلہ اسمبلی میں ہوگا اور ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے یاد ہے نا یاد ہے وہ فتح مکہ سے پہلے کا باقیہ مسلمان احراموں میں ملبوس تھے احرام پہن کے آئے تھے پورے تیاری سے تھے کہ وہ اس سال حج کریں گے لیکن حالات ایسے ہوئے میسا کے مدینہ مہایدہ ہوا اس پہ سائن ہوئے مسلمان بینہ حج کیے واپس چلے گئے اس وقت بہت ماہیوسی ہوئی ہوگی لیکن وہ ان کے ایمان کا امتحان تھا اگلے سال اللہ نے ان کو نہ صرف حج کا موقع دیا بلکہ مکہ فتح ہوا وہ ان کے ایمان کا امتحان تھا آج ہمارے ایمان کا امتحان ہے ہم نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں ہم نبی کی حرمت پہ مر بٹنے والے کو اپنا لیڈر مانتے ہیں تو آج یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے ہم اس امتحان میں بھی سرخور ہو کے دکھائیں گے پاکستان زندہ باد